اسلام علیکم لیکچر نمبر ٹونٹی فور چیپٹر نمبر ٹوائل سٹیٹسٹیکل انفرنس اینڈ ایسٹیمیشن اس لیکچر میں ہم اس چیپٹر کی ریلیونٹ ایکزامپل سالف کریں گے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم اس چیپٹر میں کانفیڈنس انٹرول ایسٹیمیشن کریں گے تو کانفیڈنس انٹرول ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس چیپٹر میں ہم لوگ سنگل پاپولیشن کے لیے بھی کریں گے اور ڈیفرنس آباؤوٹ پاپولیشن مینز کے لیے بھی کریں گے جیسے آپ لوگ ہیں سامپلنگ ڈسٹیمیشن پڑی تھی نا سنگل مین کے لیے پھر ڈبل مین کے لیے اسی طرح ہم اس چیپٹر میں بھی کانفیڈنس انٹرول ایسٹیمیشن کریں گے سنگل مین کے لیے بھی اور ڈبل مین کے لیے بھی سب سے پہلے جو آج ہم لوگ ٹاپک سٹارٹ کریں گے سنگل مین کے لیے کریں گے اور اس میں جو آپ لوگوں نے چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ٹھیک ہے ہم لوگوں کو بتاؤں گا بھی ہے آپ نے ان چیزیں دیکھنا ہے کہ ایک تو پوپولیشن نورمل ہے دوسری آپ نے دیکھنا ہے پوپولیشن سٹین ڈعوشن گیون ہے یا نہیں گیون اور دیسری چیز آپ نے دیکھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے سامپل سائز لارج ہے یا سمال ہے تو اس سے آپ کے 3 ڈفرنت کیسی بنے گے بیسی بیسی کالی 4 بنے گے آپ کے کیسی فور کون کون سے کیسی بنے گے کونفی ڈایینٹرول to estimate mu mu کو estimate کرنے کے لئے when sigma known یعنی sigma آپ کو question میں given ہے تو آپ نے آپ کو بتایا جائے گا like میں نے یہاں پہ جنرل لکھا ہے تو 100 into 1 minus alpha percent confidence interval for mu is this یعنی آپ لوگ کو یہ percentage of confidence interval جو آپ نے find out کرنا ہے یہ آپ کو given ہوگا question میں general اگر ہم لوگ بات کریں تو confidence یعنی 100% ہوتا ہے 100 میں سے کتنا less ہوگا یہ آپ کو question میں mention ہوگا ٹھیک ہے confidence interval 1 minus alpha percent confidence interval for mu is when sigma is known تو confidence interval estimate کرنے کا طریقہ کیا x bar plus minus z alpha by 2 and sigma divided by capital N یعنی اگر آپ کو question میں sigma given ہے تو یہاں پہ آپ کا sigma آئے گا اور divided by capital N یہاں پہ جو نئی چیز آپ لوگ کو نظر آرہی ہے وہ آرہی ہے z alpha by 2 z alpha by 2 basically آپ نے کیسے find out کرنا ہے ٹھیک ہے یہ relate کرے گا آپ کے confidence level سے جو کہ آپ کو question میں given ہوگا question میں عام طور پہ آپ کو ایسے given ہوتا ہے کہ 90% confidence interval estimate کریں 95% 98% 96% اس طرح سے آپ کو confidence interval اس طرح سے آپ کو confidence interval question میں given ہوگا اور یہ جو آپ فائنڈوٹ کرتے ہیں کہ میں آپ لوگ کو نیکس سلایڈ میں کیسے آپ لوگ کو find out کریں گے اور آپ نے یہ زی ٹی بھل بھی یوز کرنا ہوگا زی ٹی بھل یوز کریں گے تو یہاں سے جو value آئے گی وہ آپ آپ اپنے confidence interval میں آپ substitute کریں گے for example اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ 95% confidence interval estimate کریں 95% confidence interval i confidence interval for mu جو ہے آپ لوگ estimate کریں ٹھیک ہے mu کے لیے تو آپ نے یہ یہاں سے alpha کیسے basically find out کرنا ہے this is your 95% اور یہ آپ کا کیا ہے one minus alpha ٹھیک ہے one minus alpha is equal to percentage اگر آپ لوگ ختم کریں point nine five ہو گئی ٹھیک ہے آپ hundred یعنی percentage ختم کریں تو آپ کا point nine five five ہو گیا اور یہاں سے آپ کا basically alpha کیسے آئے گا alpha is equal to one میں سے اسے minus کر دیں گے تو point zero five آپ آپ کا alpha آگیا ہے ٹھیک ہے point zero five اگر آپ کا alpha آگیا تو alpha by two کیسے آئے گا یعنی آپ دونوں طرف ڈیوائیڈ بائی two کرنے two پہ جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کا alpha by two کا آنسر آرہ ہے point zero two five ٹھیک ہے یہ calculator سے بھی آپ find out کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے یہ z table use کرتے ہو directly آپ نے z alpha by two کی value find out کرنی ہے تو یہاں پہ آپ confidence interval یعنی آپ کا کیا تھا point nine five تھا اور alpha by two کریں گے تو point zero two five جو کہ میں نے نکالا ہے اور اس z alpha by two پہ آپ کی جو table value ہے وہ ہے one point nine six یہ آپ نے table ساتھ رکھ سکتے ہیں یا آپ نے یاد بھی کر سکتے ہیں values کو اور آپ اپنے ساتھ بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں statistical table is allowed in paper ٹھیک ہے تو آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنا table لے لیں اس میں یہ ساری values آہ موجود ہوں گی لیکن آپ لوگ کو دیکھنا آنا چاہیے کے نائنٹی فائی پرسنٹ کو کیسے دیکھنا ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ کو کیسے دیکھنا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ کو کیسے دیکھنا ہے تو بیسیکلی جو بھی آپ کو confidence level given ہوگا آپ نے اس اس value پہ آپ نے z alpha by two کی ویلیو دیکھ لینے اور اس کو as it is جو ہے اپنے confidence interval میں سبٹیٹیوڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم کوششن کی طرف آتے ہیں کوششن کیسے اس کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم لوگوں نے اس نے یہ solve کیسے کرنا ہوگا لائک یہ اگزامپل ہے ٹول پوائنٹ ٹو اب اس اگزامپل میں آپ کو بتایا گیا کہ رینڈم سامپل جو ہے وہ آپ کا ٹونٹی فائی ہے فروم نورمل پاپولیشن یعنی آپ لوگ کو پاپولیشن نورمل کیون ہے فور ویچ مین اس ان نون یعنی کے پاپولیشن کے لیے آپ کا جو میو ہے وہ ان نون ہے تو ڈیفنیلی ہم نے کانفیدنس انٹرول جس کے لیے فائنڈوٹ کرنا ہے وہ ان نون ہی ہوگا کبھی بھی آپ کو کوششن میں میو کی ویلیو کانفیدنس انٹرول کے کوششن میں آپ کو میو کی ویلیو گیون نہیں ہوگی وہی تو آپ نے ایکچولی ایسٹی میٹ کرنی ہے پھر آپ نے سیکنڈ چیز دیکھنی ہے سیگما اب یہ سیگما اس نے آلیڈی ریٹن فارم میں آپ کو دے دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پاپولیشن ویریانس ہے سپوز یہ سامپل مین اس فاؤنڈ ٹو بی فورٹی فائی سامپل مین سامپل مین یعنی ایکس بار اس ایکس بار اس ایکوال ٹو فورٹی فائی ویٹ اس گیون ان کوششن ایکس بار کی ویلیو لازمی آپ کو کوششن میں گیون ہوگی کیونکہ آپ نے کانفیدنس انٹرول ایسٹی میٹ کرنے کے لیے آپ کو ایکس بار لازمی چاہیے ہوگا پھر اس وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نائنٹی فارسن کانفیدنس انٹرول ایسٹی میٹ کرو اور نائنٹی نائن پرسنٹ ہے کانفیدنس انٹرول سلوشن کی طرف آ جاتے ہیں سلوشن میں این آپ کو گیون ہے کوششن میں سامپل سائز � ٹونٹی فائی ایکس بار اس فورٹی فائی س gångا اس فائیو یہ آپ کو کوششن میں گیون ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں سے جو فائن ڈ اٹ کرنا ہے z alpha by 2 کی basically value find root کرنی ہے یہ اگر آپ directly table میں آپ لوگ دیکھ لیں کہ 95% یعنی 0.95 پہ آپ directly table value z alpha by 2 دیکھ لیں تو 1.96 آرہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے 95% confidence interval estimate کرنا ہے اس کا طریقہ کیا لکھنے کے x bar پہلے ہمیشہ ہم لوگ minus وادی value لکھتے ہیں interval ہے تو minus z alpha by 2 sigma divided by capital small n square root less than mu mu کے لئے آپ لوگ کیونکہ confidence interval estimate کر رہے ہو تو mu کیا پہ آ جائے گا اور less than x bar same repeat کریں گے لیکن plus sign کے ساتھ کیونکہ confidence interval ہے ایک دفعہ minus اور ایک دفعہ plus اور same جو آ رہی ہے x bar plus z alpha by 2 sigma اور square root n اس کے بعد ساری values اس میں substitute کریں گے 45 is the mean 1.96 is the table answer sigma جو کہ question میں آپ کو given ہے 5 divided by square root 25 یہ بھی آپ کو question میں given ہے اسی طرح سے یہاں پہ آئے گا آپ کا plus sign 45 1.965 اور square root 25 سب سے پہلے آپ لوگ اس والے پورے سیکشن کو سال کریں گے اور 45 میں سے اس کو ایڈ کریں گے یعنی پہلے سب سے پہلے آپ 1.96 کو اور یہ والی سائیڈ کو سال کریں گے اور then آپ ایڈ یا منس کریں گے ٹھیک ہے منس کرتے ہیں تو 43.05 answer آ رہا ہے plus کریں گے تو 46.96 answer آ رہا ہے یہ آپ کا confidence confidence interval estimate ہو گیا یعنی mu is expected to lie 45.04 سے لے کر 46.96 with confidence level 95% اسی طرح سے 99% کے لئے confidence interval آپ لوگ estimate کریں گے 99% پہ آپ کی z جو table value بن رہی ہے وہ بن رہی ہے 2.58 جو previous table میں نے آپ لوگ کو شوک کیا اس کو use کرتے ہو اسی طرح سے x bar minus z alpha by 2 sigma اور square root n آئے گا less than mu اسی طرح سے plus minus کا سائن ساری ویلیو سبٹیوڈ کریں گے سیم ہے لیکن یہاں پہ table ویلیو آپ کی فرق ہے ٹھیک ہے باقی سیم ہے table ویلیو چینج ہونے کی وجہ سے آپ کا confidence limits جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گی وہ یہ آرہی ہے so with this confidence اس کے بعد ہے confidence interval آئے to estimate mu اسی طرح سے یہ second case ہے ٹھیک ہے کب mu کو ہی آپ نے estimate کرنا ہے جب آپ کا sigma known ہو بٹ sample size small ہو یعنی sigma آپ کو given ہو لیکن آپ کا sample size جو ہے وہ small ہو گا ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو کیسے example کو solve کر نا آگے اس کا سارا لکھا گیا ہے کہ if it is known that the population from which the sample is being done is normally distributed and if sigma is known the z formula presented in this section can still be used to estimate population mean even if the sample size is small اچھا یہ پہ لکھا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا sample size small ہو اور آپ population variance given ہو question میں تب بھی آپ نے وہی formula use کرنا ہے جو ابھی ہم نے previously use کی ہے یعنی sample size large یا small ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو question میں sigma given ہونا ضروری ہے جب آپ کو question میں sigma given ہوتا ہے تب آپ جو ہے same formula کے ساتھ calculation کرتے ہو یہ پہ جو example ہے یہ example جو ہے آپ کی book سے نہیں لئی گئی لیکن آپ نے طریقہ دیکھ کہ small sample کے لئے بھی ہم لوگ کیسے اس کو calculate کرتے ہیں بیسکل جو پچھل example تھی اس میں بھی small ہی sample تھا کیونکہ n آپ کا 25 تھا اور جب آپ سائز large کنسیڈر ہوتا ہے مطلب یہ کہ آپ کا sample size large ہے یا small ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کو question میں population variance یا population stand deviation given بتایا جاتا ہے تب آپ نے سیم یہی فامولا جو ہے وہ یوز کرنا ہے کون فیدنس interval اسٹیمیٹ کرنے کے لئے اگزمپل ہے یہ اگزمپل سپورس یوز car rental firm wants to estimate the average number of miles traveled per day by each of its car rented in california یعنی یہ ایک rental car company ہے جو کہ average traveling miles میں ہے اس کو اسٹیمیٹ کرنا چاہا رہی ہے اسٹیمیٹ کرنے کے لئے اس نے کیا کیا رینڈم سامپل لیا ہے 20 cars کا یعنی 20 cars کا انہوں نے رینڈم سامپل لیا ہے اور جو کہ کالیفورنیا میں rented تھی اور سامپل mean جو انہوں نے سامپل distance mean جو انہوں نے travel کی ہے per day 85.5 miles ہے with a population standard deviation اب یہ جہاں پہ mention ہے this is population سیگما اگر یہاں پہ 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 سامپل لیا گیا 20 cars اور اس کا mean یہ ہے اور اس کا ویرین سیگمہ یہ ہے پہ ہم نے پہ 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 سامپل کرنا تھا سامپل کے ساتھ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے 95% کونفیڈنس انٹرول اسٹی میٹ کرنا میو کے لیے ٹھیک ہے 95% کونفیڈنس انٹرول آپ نے اسٹی میٹ کرنا میو کے لیے آپ لوگوں کو question میں n given ہے 20 x bar given 85.5 اور آپ کو sigma given 19.3 solution کی طرف آتے ہیں question میں جو آپ کو information given تھی وہ آپ نے state کر دی دیں گی basically یہ آپ کی z alpha by 2 کی value ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے estimate کر لینا ہے اس کے بعد 99% confidence interval جو آپ نے find out کر نا ہے same وہ ہی large ہو یا small ہو اگر آپ کو question میں sigma given ہے تب آپ نے same formula دونوں کے لئے use کر نا ہے n آپ greater than equals to 30 ہو یا n آپ less than 30 ہو یعنی large یا small دونوں cases میں اگر آپ کو sigma given ہے sigma is given ٹھیک ہے تو آپ نے جو formula use کر نا ہے confidence interval estimate کر نے کے لئے ٹھیک ہے وہ یہ formula آپ لوگ نے use کر نا یعنی x bar minus z alpha by two sigma divided by n square root less than mu اور less than x bar plus z alpha by two sigma divided by n square root اس کے بعد یہاں پہ جو information given تھی وہ ساری values ہم نے substitute کر اور پھر ہم نے کیا کرنا اس والے part کو پہلے solve کرنا ہے solve کرنے کے بعد اس کا answer آیا 11.1 ٹھیک ہے definitely ایدھر بھی solve کریں گے تو یہ answer آئے گا 11.1 لیکن firstly ہم x bar میں سے یہ آنسر ہے اس کو منس کریں گے اور 85.5 میں ہم اس add کریں کریں کے بعد آپ کا confidence interval آرہ ہے یعنی کہ آپ کا mu ہے وہ expected to lie between 74.4 to 96.5 with confidence level 95% یہ آپ confidence limits آرہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے estimation کر لیا اس کی اور بھائک ہومورک میں آپ نے کیا کرنا ہے اچھا اور ہومورک میں یہ آپ کے exercise کے کچھ questions ہیں ان کو solve کرنا ان کو practice کر لیا ہے